اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ لا شریک لہو ولا فریق لہ ولا وزیر لہو ولا نظیر لہو ولا مشیر لہ ولا مقابل لہو ولا مخاسم لہو ولا مجادل لہو فی الحکم والانتصال نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو غہیدن آدن سمدہ متوہدن متنورن ومنورن ومصورن فی الارہا میں کئی فیشا نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ لا شریک لہو فی الخلق و لا مشیر لہو فی الملک و لا وزیر لہو فی الملک وحدہو بوحدت اللہ یزال نشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ لا ولد لہو ولا والد لہو و لا حسب لہو و لا نسب لہو و لا کسب لہو و لا کیف لہو و لا کم لہو و لا جہدلہ و لا جدلہ و لا جدلہ و لا حسب لہو و لا کیف لہو ولا عیب لہو ولا ریب لہو ولا ولد ولا والد ولا والد ولا امم ولا لہو اللہ خال اللہ ایک تکبیر نشہدو انہ سیدنا و مولانا محمدن حامدن محمدن محمودن محمدن حمیدن محمدن راشدن مرشدن رشیدن بشیرن نزیرن دائین شاہدن محمدن سیدنا و مولانا محمدن حمدن حمدن و قدوتنا، و ارواتنا و محمدن حمدتنا من حمدن شروع فرائم و حی επιزیارن سیرن محمدن حمدن حمد زرن پر کرسی ایک تکبأ رعا رعا صلاحان و آلانا و اولانا محمدًا امامًا کاملًا رہے رحمتًا کاملتًا آملتًا ناصبتًا علل خلق انداللہ نشہدن سیدنا و مولانا محمدًا سیدنا و سیدہ ساداتنا عباداتنا ریاستنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا انعباتنا ہے محمدًا سا علمًا و حلمًا محمدًا سا عظمًا و نظمًا و رسمًا محمدًا سا جسمًا و جسیمًا محمدًا سا کریمًا و رحیمًا و بحرًا امیمًا و درًا یتیمًا محمدًا سا حصبًا و نصبًا و جسدًا و روحًا و فتوحًا و وزوحًا محمدًا سا و ساحتًا و سباحتًا و ملاحتًا و امامتًا و انعبتًا و سیادتًا محمدًا و نبیه و محمدًا و صفیه و محمدًا و دلیله و خلیله و محمدًا عبده و رسول الله محمدًا امیمًا و مبینًا و کریمًا و نبیه و محمدًا و محمدًا امیمًا و مبینًا و کریمًا و رسول الله و شفیقًا اشفقًا محمدًا عظیمًا آزمًا محمدًا کریمًا اکرمًا محمدًا حسینًا احسنًا محمدًا جمیلًا اجملًا محمدًا کاملًا اکملًا محمدًا محمدًا حسینًا احسنًا منا حاجبًا اینی محمدًا انا و رنمنا اینی محمدًا اراحمنًا منا شفت اینی محمدًا کاملًا اکملًا من خد اینی و عزن اینی و من کب اینی و قطف اینی و عزد اینی و مرفق اینی و زرائین و رسغ اینی محمدًا کاملًا اکملًا من ابحامین سبابت اینی شہادت اینی خن سرائین بین سرائینی محمدًا کاملًا اکملًا من سلائین و جمب اینی و فخز اینی و رخ بط اینی و ساک اینی و قعب اینی و رجل اینی و حال اینی و دار اینی محمدًا امامنا و امامل کبلت اینی و محمدًا امامنا و امامل حرام اینی محمدًا امامنا و امامل حجر تینی محمد امام انا و امام الحسن والجمال محمد امام حسن والجمال محمد امام حسن والجمال محمدؑ 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 سیدنا و سید الفکر والفکار محمدؑ سیدنا و سید الدور والعدوار محمدؑ سیدنا و سید اللہل و نہار محمدؑ سیدنا و سید الفکر والفکر محمدؑ سیدنا و سید اللہنین والبدر محمدؑ سیدنا و سید علشاء والفجر محمدؑ سیدنا و سید الزہر والعصر محمدؑ سیدنا و سید اللہنین والمآل محمدؑ سیدنا و سید اللہنین والفجر محمدؑ سیدنا و سید اللہنین والفجر وَشْرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَع كُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ كُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَفْلَا تَعْقِلُونَ انتہائی معزز محترم اہلِ علم علماءِ کرام شیخ ناصر مدنی صاحب سے آلکھوٹو نکل آئینے ہونا دیوان تک زیوکار بھائیو دوستو بزرگو اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین اللہ خالقی کائنات مینو اور آپ سبنو زندگی دا ہر سانس اللہ سونا اپنی عبادت و بندگی نال گزارندی توفیق عطا فرمائے مالکِ عرض و سما میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے اور ربِ ذل جلال موت دے وقت میری اور آپ سب دی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے میرے انتہائی باوقار ساتھی اور بھائیو اہل علم علماء کرام دے خطابات ہو چکے نہیں مولانا ناصر مدنی صاحب بھی سیال کوٹ تو روانہ ہو چکے نہیں دو دو ترہ ترہ تقریران کر دے تک کفارہ دے انواستے اصلا بیمار ہونے سیال کوٹ تو ہونو ٹردہ پہ ہے او دے پون چند تک تقریر کرنی ہے بے دس سو پیسے میں بننے نو دے کھو حضرات توجہ کرنا نعرے چھوڑیئے حضرات محترم بھائی جان نعرے بند کرو بات سنو اور اللہ سانو صحیح بات کرن دی توفیق اطاف فرمائے صحیح بات تے اصان سارے انو عمل دی توفیق اطاف فرمائے حضرات محترم اللہ رب العزت نے جس ہستی نو بھی نبی بنایا ہے نا ہر نبی نو اس دی نبوت دی سچائی واسطے اللہ نے کوئی نہ کوئی موجزہ اطا کیتا ہے ہر نبی دی نبوت دی سچائی واسطے کہ اللہ دے نبی جس قوم دے پاس جائے گا دعوت دے گا قوم انکار کرے گی تو اللہ دے نبی کیسا ہے تیرے پاس اللہ دے رسول اور نبی ہون دی دلیل کیا ہے تو اللہ رب العزت ہر رسول اور ہر نبی نو اس دی نبوت دی سچائی واسطے کوئی نہ کوئی موجزہ والی دلیل اللہ اطا فرماندہ ہے صلی اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے قوم دے سامنے جا کے دعوت دیتی ہے قوم انو آکھ ہے قوم میری بات منو اللہ دے عبادت کرو میں اللہ دے رسول ہاں میرے پچھے چلو قوم آخذیت تیرے نبی ہون دی دلیل کیا ہے کہ تُو واقعی اللہ دے نبی ہے حضرات موجزہ اس دلیل نو آخذین کہ جس نو دشمن بھی آجز آ جائے اس نو ٹھکرا نہ سکے دشمن بھی اس نو جھوٹا نہ کہ سکے اس دلیل نو کی آخذینے سارے بولو موجزہ آخذینے صلی اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردین اللہ میں نو نبی بنائی اے لوگ میرے نبوہ دی دلیل منگ دین پروردگار فرمایا میرا صلی ایس قوم نو کٹھا کرو اے نا دی اکھا دے سامنے دو پہاڑا دے دامن نو چیر کے تے میں پہاڑا وچوں گاب بنو اونٹنی کٹھ دیں گا اے تیرے نبی ہون دی دلیل ہے موسی علیہ السلام اللہ دے نبی بنے اللہ نے نبوہ تو رسالت دا تاج پہایا تے فرمان لگے اللہ میں نو نبوہ دا تاج دیتا ہی میں نو توں رسول بنائے تے جس در بھیج رہے ہیں فیرون بڑا اکھڑ مزاج ہے بڑا آکڑ خان ہے اپنے آپنو آنا ربکو ملعالا اکھڑا ہے او دی کھوپری تے دماغ چے گل آئے گی نہیں کہ میں کیسے نبی ہاں یہ جائے اکھڑ مزاج بہت بہت درجمینو بھیجیندہ میری نبوہ دی کوئی دلیل کوئی موجزہ دے کہ جسنو اوہی ٹھکران تے آجز آ جائے اسنو جھوٹا نہ کر سکے اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ جاؤ فیرون نو جا کے دعوت دےو توڑے کھولو نبوہ دی دلیل منگے اپنا ہاتھ اپنے گریبان دے اندر پا کے باہر کٹو گے میں سورج تو زیادہ روشن بنا دے آنگا میرا موسیٰ جڑے سوٹے نال توں دا سال توڑی بکریاں چریندہ رہ گئے ہیں تیرے کلو منگے نبوہ دی دلیل تو جڑے سوٹے نال دا سال بکریاں چرائیں نہیں ایو سوٹا اسا توں اس فیرون دے سامنے سٹیں گا میں اسنو چلدہ پھردہ زندہ اجدہا سام بنا دیا گا تے جہے توں میرا موسیٰ ہاتھ رکھیں گا ان یہ سوٹے دا سوٹا بنا دیا گا تیرے نبوہ دی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے اللہ نے نبوہ تو رسالہ دیتی اللہ میں نو یہودی قوم دی طرح بھیج رہے ہیں تے اے تو او قوم جڑے انبیاء کرام نو ناہا کا قتل کر دیں دیں گالت گالتے بات بات تے نبییاں تے اطراض کر دیں تو ہمتاں بکواس خرافات کر دیں اللہ ایسی قوم دی جو بھیج رہے ہیں میں نو نبی بنا کے انہا میرے کلو پچھنا ہے تیری نبوہ دی دلیل کیا ہے اللہ میں کلی جا کے دلیل دے ماں رب کائنات نے فرمایا میرا عیسیٰ جاؤ قوم دے پاس اگر تا دی نبوہ دی سچائی دی دلیل منگن انہا نو آکھنا اپنے پرانے تو پرانے کہیں موہ دی کبرتے جا کے آکھو تے میں اللہ دے حکم نالا صدیاں دے موہے ہوئے انہوں زندہ کر کے تو اڑے سامنے پیش کر دینا یہ میری نبوہ دی دلیل ہے تے جدا اللہ دا پیارا پیغمبر سونا محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ایسا خوش قسمت ہے کہ مالک کائنات نے سنو سنو مصطفی دا امتی بنایا سیدے ولد آدم اللہ نے پیارے پیغمبر اکرم الاولین والآخرین خطیبِ انبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والا بنایا لوگو اللہ دی اس نعمت دا جتنا شکر دا کرو اتنا تھوڑا ہے اللہ دا پیارا پیغمبر نبی بنا جاندے لے قوم نو دعویٰ دیتی ہے قرآن سنائے قوم آکھن لگی نئی 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 اے قرآن سنو چنگا نئی لگ دا اے قرآن تو آخنا ہے اللہ دی کتاب ہے اللہ دی وحی کلام اللہ ہے اے تبِ قرآن ان غیرِ حازان جاؤ اے قرآن لے جاؤ اے قرآن سنو چنگا نئی لگ دا اے چنگا تیرا قرآن ہے کہ ساڑھے سارے مذہب دی بنیات تے چھوڑیاں پھیری کھلا ہے یہ چنگا قرآن رابدہ کلام ہے اے ساں بیت اللہ چران والے بیت اللہ دے مجاور اللہ دے گھر دے مجاور تے ساڑھے مذہب دے اعتراض بے کر دا اے ساں انہاں بابیں کو لو مگنے ہیں انہاں نو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے ہیں انہاں دے واسطے وسیلے دینے ہیں تے تیرا قرآن آخدا کھلوتا تو قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں لوگو ظالکم اللہ ربکم لہو الملک واللزین تدون من دون ہی ما یملکون من کتمیر ان تدوہم لا یسمعو دعاکم اسانے ساڑھی انہاں دے اگے انہاں دی رب دے اگے اے ساڑھی سندا نہیں انہاں دی مڑیندا نہیں تیرا قرآن آکے اخدا ظالمو جنہاں رب تو بغیر سڑھ دے پہو ایک تک کہیں شاید مالک نہیں خجور دی گھٹھ لی تے چھلکے دے بھی مالک نہیں تُساں سڑھ سڑھ کے خود تا مر سکدے ہو کوئی مویا تو اڈی سون سکدہ اے تے بھی قرآن ہے نگہ رہا گا اے قرآن ساں نو چنگا لگ دا اے چنگا قرآن ہے اے ساڑھے سفارشی ہیں ساڑھی منت ترلہ اے ساں گناہ گار ہیں بادشاہ اے ساں اے سا ہستی تک پہنچ نہیں سکدے اے ساں رب تک پہنچن واسطے اے سیڑھیاں وسیلے بڑھائیں تے تُو کھلو تے قرآن دے اندر آخنا اے امواتن غیر احیائن اے مردہن زندہ نہیں لا یخلقون شیئن وہم یخلقون ایک چھلکا بھی پیتا کرن دی طاقت نہیں رکھ دے اے چنگا قرآن رب دا ہے اے ساں جنادے کنوں دینیاں پتر مگنے ہیں تُو قرآن پڑھ پڑھ کے نئی یسلب ہم الزباب شیئ لا یستن کزو منہ زانف تالب والمطلوب اے ساونا نو ساری کائنات دے رکھوالے تے مالک سمجھنے ہیں تُو قرآن پڑھ کے محمد آخنا ہے کہ اے تے اے مکھیوی بڑھان دی طاقت نہیں رکھتے اے تے بے قرآن نغیر حاضا اے قرآن لے جا اے قرآن سنو چنگا لگ دا بولو چنگا لگ دا اللہ دی قسم اے قرآن اے کو کتاب کہ جڑا بندہ قرآن سن کے جس دا ایمان بڑھ دا ہے وہ انہیں سمجھے کہ میرے اندر اللہ نے ایمان پیدا کیتا ہے قرآن سن کے جس دا ایمان بڑھ دا ہے وہ اے شکر ادا کرے کہ اللہ تُو مینو او ایمان اتا کیتا ہے جڑا کائنات دے امام محمد الرسول اللہ اللہ کے آئے ہیں تے جڑا قرآن سن کے چڑھ دا ہے وہ فکر کرے کہ یارو میرے اندر اجے ایمان آیا مشرق تے مواہد چے فارقی ہوئے مشرق قرآن سن کے چڑھ دا ہے تے مواہد قرآن سن دا ہے او دا ایمان بڑھ دا ہے بس دو لفظیں چے فارقے ایک دا ایمان بڑھ دا ہے او مومن ہے مواہد ہے جڑا قرآن سن کے سڑھ دا تے چڑھ دا ہے او مشرق تے ہو سگدہ ہے مواہد ہو سگدہ قرآن اللہ دا پیارا پیغمبر پہ پڑھ دا ہے کوئی عام ہستی نہیں کسے فرکے دا مولوی نہیں تے پڑھ دا بھی اللہ دا پیارا پیغمبر قرآن بیت اللہ شریف جھ کھڑا ہے کچھ او لوگ نے کہ جڑے قرآن سن دے کھلیں تے ہاتھ کلو زیادہ سڑ دے تے چڑھ دے کھلیں ادھن اے تے بے قرآن نگھئی رے ہا ساتھ اہو بدل ہو یا تے محمد سونا اے قرآن گھنمان اے قرآن سانو چنگا نہیں لگ دا یا تے اندر رال مل کے شریعت بنا لینے آئے زمین تے بھیکے کچھ توں ڈھلا تھی وانے کچھ اساں ڈھلے ہو وانے آئے کچھ اساں اتاں پوڑیاں چھڑانے آئے کوئی توں کچھ نرمی چکر ودو لو تو دہر لے کچھ توں نرم تھی کچھ اساں نے آئے اے رال مل کے شریعت بنا لینے آئے قرآن بنا لینے آئے واللہ دا قرآن فرمان دا ہے کچھ گی ہو جائے جڑے میرے پاک پیغمبر دی زبانے چون قرآن سن دے کھلیں تے وط وط سڑ دے کھڑ تے کچھ کیوں جائے اللہ پاک پاک پرمان دا انم المؤمنون اللزین ایساں زکر اللہ وحدہ انم المؤمنون اللزین ایزا زکر اللہ و جلت قلوبہم و ایزا طلیت علیہم آیاتہو زادتہم ایمانا اللہ فرمان دا ہے جند جیوی نہ قرآن دی تاثیر جی کوئی فرق ہے نہ تے محمدی زبان جی کوئی فرق ہے تیرے نال دی مٹھی تے سچی زبان میں کوئی نہیں بنائی میں تا تیرے بولنا دیا قسمہ چاہ چاہ کے قینات نوہ یقین دیوایا ہے توں زمین تے بولیندہ بیٹھا ہونا ہے میں عرشان تے قسم چاہ کے آنا وکیل ہی یا ربے لوگوں میں اپنے محبوب محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسمیں ساری قائنات جھوٹی ہو سگ دیئے میرے یار محمد دے ہوٹھاں ویچوں جھوٹ نکل سگدہ سوناں قرآن ویحاک بنایا ہے انسلنا لیکل کتابا لننا سے بلا حق قرآن بھی بنایاں تا حق بنایاں میں اوہ جند جیویوں میرا یار محمد و رسول اللہ تے جے تیری زبانو بنایاں تا بھی حق بنایاں میں انہاں ارسلنا قبلہ حق بشیروں اوہ جند جیوی قرآن بھی حق ہے توں محمد بھی حق ہے تے جڑا کچھ میں تینوں دیتا ہے جاہاہاہ اوہ پاک محمد بھی حق ہے جاہاہ اللہ وصدق المرسلیم تیرہ تم بھی حق تیرا قرآن بھی حق جڑا کچھ ڈتم او بھی حق سنو محمدہ شہارہ تیرے تی نبو ودہ تاج پوانا بھی حق واللزی ارسل رسولہو بلہ دا ودین الحق وجد جیوی تیری دین تی شریعت بھی حق بڑھایا میں حتیٰ کہ میرا پاک پہمبر محمد الرسول اللہ واللزی نامنو وعملو صالحات و آمینو بیمانو سلالا محمد الرسول اللہ وہو واللہ حق کو میرے رب بھی حیم سونا تنوی حق توجہ کرنا تیرا بول بھی حق جڑی شریعت دیتیم او بھی حق تیرا قرآن دا سونا ونا بھی حق میرے قرآن دیتا سیر بھی حق و عیسیٰ سمیوں ما انزلہ الرسول ترآ آئینہم تفیزو منت دم ممارفو منالحق جد جیوی تیرا سبان بھی حق تیرا دین بھی حق تیری شریعت بھی حق جڑا کچھ نازل کی تامو بھی حق تیرے قرآن دیتا سیر بھی حق تیسا جانا جڑی دعوت پہ آ دین ہے لہو دعوتل بولا لہو دعوتل حق سونیا تیری دعوت بھی حق تی میرا فیصلہ بھی مینو اللہ وردی کا سمئی انا ملا ملوانے اکنوں پوچھ گھن رہے واللزین آتے انا ہم القتابہ یعلمون انہو منزلوں میں رب کا باللہ حق ہے سنا ویراللزین اوت العلمان واللزین انزلہ علیکہ میر رب کا باللہ حق ہے الف لا مرا تل کا آیات القتاب ہے واللزین انزلہ علیکہ میر رب کا باللہ حق ہے لیکن ناکسرن ناسلا یوم نون اللہ صحیح فرماندہ سونا محمد دے نال دا حق سچ والا والا چڑھ دے کیوں کھڑن سڑھ دے کیوں کھڑن اے ساہر کیوں آدھن کذاب کیوں آدھن دیوانہ کیوں آدھن مجنون کیوں آدھن جند جیوی تیرے نال دا مٹھا کوئی نہیں وات گل ویچ کپڑے پاک گھسیٹ دے کیوں کھڑن سجانہ تُو تا ہار ایک دے دوکھ وڈے ن وات تیری دی فاتما دیاں گلنا تے تھپڑ کیوں پہ مرین دے نہیں وہ میرا پاک پہ غمبارا تُو تا دشمن دے گھار ویچ ویپانیاں دے گھڑے بھر کے رکھ داؤن او تیرے رات کنڈے سٹن والیاں دیاں بیمار پرسیاں کرن والا میرا یارا اصل گلے فا انہم لا یقذبون کا ولا کے نظالمین بے آیات اللہ یج حدوم اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دینا جیڑی گھل میں دسنا چانا مارکہ دینے قرآن اسا نہیں منین دے اللہ دے کتاب اسا ہے منین دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نوک لوگو کلو شاہ اللہ ما تلو تو علیکم ولا ادراکم بھی اے لوگو جے اللہ دا قرآن کلام اللہ نہ ہوندہ تے اللہ دی کسامے میں کدہ ہی بھی تونوں پڑھ کے نہ سنا واہا کدیئے دیاں تیلاوتا نہ کرائے کدیئے دے مسئلے نہ دسائے اے اللہ دی کتابے تے میں اللہ دی کتاب دے اندر نہ ہی رب پھیری کر سکنا نہ اللہ دی کتاب نو اپنی مرضی نالت چینج کر سکنا ہے اے اللہ دی کتابے اللہ دا کلامے میں اللہ دا رسولہ اس واسے میں تونوں دعوت دے رہے آنا ہے اگوں قومہ دیئے تیرے رسول ہون دی دلیل کے آئے گالی آدھی نے ہر نبی نو اللہ موجزہ دیندہ نبو ودی سچائی واسطے ہنو قوم آخ دیئے سونے محمد آخونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومیہا توجو اہنا جو اے قرآن اللہ دی کتابے ان اتبعو الا ما یوہا الیہا میں تا اللہ دی وہیدہ پا باندہا جے میرے مالک دی مرضی نہ ہون دی مکدہ ہی تونوں قرآن دا ایک حرفی نہ سنا ماہا اے دی دلیل کیا ہے توجہ کرنا اے دی دلیل کیا ہے پروردگار فرمان دن سونا تیرے کلو نبو ود دی دلیل منگ دینی آمیتنو دسینہ تیری نبو ود دی دلیل تیری زندگی ساری نو میں تیری سیرت و کردار نو میں تیری نبو ود دا موجزہ بنا چھوڑے اللہ فرمان دے آنکھ سونا اے دلیل منگ دین فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ أُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ ہائے ہائے توجہ کرنا ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ أُمُرَمْ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ أُمُرَمْ آج میرے کلو نبو ودی دلیل منگ دینی آلے ہو چالیس سال توڑی میں توڑے اندر رہ گیا ہے میرا بچپن توڑے اندر گزرے آئے میری زندگی توڑے اندر گزری این آئے میرا لڑکپن توڑے اندر گزرے آئے میں جمعہ توڑے اندر ودہ توڑے اندر آئے توڑے بھالاں در لے رہ گیا ہے اے لوگو آج میرے کلو نبو ودی دلیل منگ دینی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ أُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ میں چالیس سال توڑی توڑے اندر رہ گیا ہے بہمینوں دسو میرے چالیس سال دی زندگی دیندر کوئی ایک مقام دیندر چلو جمعنی دی زندگی دیندر نہیں میرے بچپن دی زندگی دے کسے ایک دہیں تے اتراز کر کے بھی کھاؤنا ہے کہ فلاں دہیں دیندر بچپن دیندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم غلط کیتا ہے ایک کم ٹھیک نہیں کیتا ہے اے بات جھوٹی بولی آئی اے گل غلط کیتی آئی امانہ تیچ خیانت کیتی آئی میں تیجارت کرے اندریاں میرے لیندین توڑے سامنے میریاں خوشیاں غمیاں توڑے سامنے اوہ میری برادری میرا توڑے نالتا لوکاتے کرابہ داری سامنے میری زندگی توڑے سامنے فقدر لبستو فیقم امورم من قبل ہی میرے چالیس سال دے کسے ایک کم تے اطراز تے انگلی اٹھاؤنا ہے یہ نبو وقت تو پہلے میرے پچپند زندگی توڑی کوئی اطراز نہیں کر سکتا اے دلیل میرے نبی ہوندی کہ اجوی محمد جھوٹ بلیندہ اللہ دی قسم اللہ نے سونے مصطفیٰ دی بچپندی زندگی نوی نبو وقت دی دلیل بنایا ہے اوہ محمد الرسول اللہ ہے دائی حلیمہ دی چھاتی تے دودھ پین والا ہے اپنا ایک پاسے دا دودھ پین دا ہے اما حلیمہ جھے دوے پاسے پاوے ناتے موہوں نہیں لیندہ ہے کیوں جو ہے حق دوے پھرادہ ہے ربے کائنات سنا چاہ دے نو سالمہ جھڑا محمد بچپن وچوی کی صدا حق مارن والا نہیں جھڑا بچپن وچوی انسانیت خلاف کرن والا نہیں آج چالیس سال دے بعد دے کنو نبو وقت دی دلیل کی میں منگ دے ہو جھڑا بچپن وی انسان پاک بنایا ہے جھڑا لڑکپن وی پاک بنایا ہے جھڑا دی جوانی پاک بنایا ہے جھڑا دی زندگی دی ہر دیں تے ہر دیں تے ہر سال تے عمرنو اسان کائنات واسطے نمونہ بنایا ہے او محمد چالیس سال دے بعد بھی او دے ہوتھاں وچو کدی جھوٹ نکل سگدا اللہ نے سونے مصطفیٰ دی زندگی نو نبو وقت دی دلیل بنا چھوڑے ایمان نال دسو جس دی نبو وقت دی پہلے بچپن دی زندگی وچوی کوئی جھوٹ نہیں وکا سگدا او دے ہوتھاں چو جھوٹ نہیں نکل سگدا آج مسلمان ہو کے ایساں اس پیغمبر دے ہوتھاں وچو نکلی ہوئی حدیث نو ملنا دے دربار تے لائے کے جائیے جے توں آکھیں تا منین دے ہاں جے توں آکھیں تا منین دے نہیں سوٹھنڈے دل نال سوچو جس نبی دی نبو وقت دی بچپن دی زندگی نو اللہ نے ہر قسم دے چھوٹاں کنو پاک بنایا ہے رب زل جلال دی قسم اس پیغمبر دی نبو وقت تو بعد ہوتھاں وچو نکلن والی کوئی بات بھی خلاف انسانیت ہو سگدی اللہ دے پیارا پیغمبر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پنجی سال دی عمر اللہ دے پاک پیغمبر دی کتنی عمر ہے پنجی سال ہے اج اللہ دے پاک پیغمبر دا نکاہ پے ہوندہ ہے مکہ دے اندر تے توانو پتہ جیڑا بندہ ہر دل عزیز ہوئے ہر بندے نال اس دا پیار تے تعلق ہوئے کہیں بندے دا اس زندگی جی دل نہ دکھائے ہوئے اج اس دے نکاہ تے تا با تا ہر بندے آمن ہے سردار بھی ہے کبیلے دے وڈیرے بھی خاندان دے بھی نوجوان دے بھی جس کو لو پچھو وہ میاں کی دے ویندہ پہ ہیں جنہیں آج محمد دا نکاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا یارے میں اس دے نکاہ دے ویندہ پہ ہیں یار جنہیں اڈا صادق تے امین تے بھلے مانس جنہیں غریبہ نو کما کے کھویندہ ہے وہ میاں مکہ دے اندر کوئی ہو جی آج نبی آنے جنہوں کوئی اپنے خیم میں چھے رہا نہیں دیندہ محمد اس دے مہمان نوازیاں کڑا کریندہ آج اس جوان دے نکاہ ہوئے تھے ایسا پیچھاں بہر رہوں آج سارا مکہ کٹھویا پہ ہے سارے جوان کٹھے ہوئے پہ ہیں ہر قبیلے دے سردار کٹھے ہوئے پہ ہیں سارے آج کٹھے ہیں آج نکاہ کئندہ ہوندہ پہ ہے بولو آئے ہیں اللہ دی قسم نکاہ دا خطبہ خاجہ ابو طالب میڑے پاک پیغمبر دا چا چا پیا دیندہ ہے خطبہ نکاہ دیندہ ہوئے ہیں اس نے ایک جملہ آکھ ہے میرے نبی دی سیرت دا کردار دا نقشہ کھینچ کے کائنات نو دس ہے کہ محمد دی سیرت میرے پاک پیغمبر دی نبوت دی دلیل اور موجزہ رب نے بنایا ہے پنجی سال دی عمر ہے خطبہ دیندہ ہوئے ہیں کھینڈ گا اللہ علیہ سنو لوگو اے جڑا محمد کہدو صلی اللہ علیہ وسلم سنوہ سنوہ اے میرے بھراد عبداللہ دا پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جیسدہ میں نکاہ پڑھا رہا جند آج نکاہ ہو رہے ہیں سنو سرداروں وڈیروں چودھریوں نوجوانوں میں آجو ساپنے بھتریے دے باریک گل کرنا چاہنا ہے سمع ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ لا یوزن بھی رجل اللہ رجع بھی و آنا کانا فی المالک اللہ فَإِنَّ الْمَالَ زِلُّنْ سَائِلُنْ وَاللَّاِ لَهُ بَادَهُ بِنَا وَنَعْزِيمٌ وَخَطْرٌ جَلِيلٌ اوہ سرداروں اوہ نوجوانوں میں دعویٰ پہ کرنا اب طالبے اے جڑے فتیج محمد ام نکاہ پہ پڑھائنا ہے لا یوزن بھی رجل اللہ اللہ راجع بھی کوئی جو نوجوان کوئی سردار کوئی وڈیرہ کوئی چودھری ہے کوئی یوجیہ ہے جڑا میرے سب تیجے دے نال دے کسے صفت مقابلہ کر دکھائے جس صفت اندر بھی کوئی مقابلہ کرے گا میں دعویٰ پہ کرنا لا یوزن بھی رجل اللہ اللہ راجع بھی اے کوئی میرے بھتیج دے نال دا سچا تے آئے سچائی تے صداقت تے چھ مقابلہ کر لے اے کوئی میرے بھتیج دے نال دا شرافہ تے چھ مقابلہ کرن والا ہے سیادہ تے چھ مقابلہ کرن والا کرابا تج مقابلہ کرن والا ہے کوئی میرے محمد بطی جے جیاں اماندار بلا دے آئے میدان دے اندر اے کوئی میرے بھتی جے جیاں دیانہ دار تے آئے میدان دے اندر اے کوئی میرے بھتی جے جیاں قرابہ داریاں نو جوڑن والا سلہ ریمیاں کرن والا اری باندہ ہم در دے سچا تیجادہ دے اندر امانہ دے اندر دیانہ دے اندر کدیم دھوکھا نہ کیتا ہوئے کدیم فراد نہ کیتا ہوئے یہ اے کوئی جوان تے اج کھڑا ہو جائے نہ ہے سارا مکہ کٹھا ہے سردار کٹھن نو جوان کٹھن وڈیرے کٹھن اللہ دی زادی کا سامے تے عرب والے ہک دوے دے کبیلے دے بڑے مخالف ہوندے آنے تو انہوں پتہ گالا گالا تے مقابلہ کرن والے اج سارے آدیاں گردنا چھوٹیاں پہیاں نو ہے سارے خموشوے بیٹھے نے سردار آدیاں گردنا نیویاں پہ گئیاں نو جوان نیوے پہ گئے کسے پھیکنے بھی نہیں گل کی تھی کہ ابو طالبہ ساڑا بھتی جا ساڑا پتر بھی تیرے محمد نال دائے فلاں صفت دے اندر مقابلہ کر لینے آئے سارے آدیاں گردنا چھوٹیاں نے سارے منہ دے پہن پنجی سال دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سارے تسلیم کی تھی بیٹھے ہیں کہ ابو طالبہ کہیں دھی گل کرنے کائنات دوبارہ مر کے زندہ ہو سکھ دیے محمد نال دا کوئی لیا سکھ دا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ حضرات ادرون نکاہو جاندہ اج دلہن تے دلہا پہلی رات آئے آئے اج دلہ مصطفی دلہن ختیجت القبر آئے تے پہلی رات دی جڑی آپ پس دی مین بیوی دی پہلیاں گلناوں دیاں اوہ قدی مردیں تک نے بھول دیاں باویں آج جی کسے بابے کلو کنڈی تے ہیں پوچھلا بیا اوہ نہیں بھول دیاں باویں پچھے پٹھیاں کو آڑیاں نال کٹھے پہلی رات نہیں بھول دی جہ نہ بیٹھے ہوں ہیں نا آپ پسج پیار محبت آدھا تے کوئی آدھے میں ہوں بلے تے انہوں کیا کیا بھلا اج پہلی رات ہے پہلہ دن دلہ مصطفی دلہن ختیجت القبر آئے اللہ دے پیارے پیغمبر نو دلہن فرمان دیاں سیدہ ختیجت القبر آئے فرمان دیاں وہ میرے سرد تاجہ ساڑھی سریکی سمجھان دی پہئی ہے وہ میرے سرد تاجہ یہ تو انہوں پتہ ہے جو میں توڑے نال نکاہ کرنہوں کیوں پسند کیتا ہے سردار آئین میں آکھے دفعہ تھی وہ میں کہنال نکاہا وڈے وڈے مالدار آئین میں آکھے کوئی نہ کوئی نہ میں نکاہ کہنال کرنا وڈے وڈے حسین جمیل آئین میں آکھے کوئی نہ کوئی نہ وڈے وڈے قومات برادریاں لے آئین میں آکھے کوئی نہ میں کہنال نکاہ نہیں وہ سوڑاں بے نکاہ دیاں منتاں کریں دے کھڑے آن میں نکاہ کہنال نے کیتا تو آڈی پاروت میں آپ اپنے چاچے نو منت کرتے آکھے جو میرا نکاہ محمد نال چاکھا سوڑاں اے پتہ ہے ہی ہائے ہائے گل یاد کریں سوڑاں اے پتہ ہے ہی جو میں چودھری ٹھکرا کہتا ہے محمد نال نکاہ کیوں کیتا ہے حالانکہ تیرے کل مال تھا کوئی نہیں تیری حق مار بھی تیرے چاچے ابو طالب دیتی ہے تے سوڑاں واتوی میں او منتاں کریں دے کھڑے ہاں میں کہیں دے ری ڈٹھائی نہیں توں کدی آکھے نہیں میں چاچے دیاں منتاں کر کے تیرے نال خود نکاہ کروایا ہے دسانتے کوں میں تیرے پتے کوں پساند کیوں کیتا ہائے ہے اے پہل ہی گال کدی بھول دی اے باقی جانو تے جان نہیں علی انگلنا ناصر مدنی صاحب سنے میں تصرف اللہ دے رسول دی گالب دے سینہ پہلی رات دی جو اما ختیجت القبرہ دے سینہ دی یعنی میرے نبی دی سیرت میرے نبی دا کردار میرے نبی دی نبوت دی دلیل اور موجزہ ہے پنجی سال دی امرے سوڑاں میں کیوں پساند کیتا ہے توجہ کرنا اما جی دے دو الفاظ یاد رکھنا محبت بھی دیکھ کردار بھی دیکھ اور میرے مصطفی سیرت دے آئینہ دار الفاظ دیکھ فرمایا سوڑاں میں تیرے نال نکاح اس واسطے کی تہلے حسن خلق کا مصد کے حدیث کا تیرے نال دا اچھے اخلاق والا نظر نہیں آیا تیرے نال دا سچی حدیث والا نظر کوئی نہیں آیا حضرات توجہ کرنا لے حسن خلق کا تیرے نال دا آلا اخلاق تے کردار والا بھی ختیجہ نے نئی ویکھیا لے حسن خلق کا وہ صدق حدیث ہے کا سوڑاں میں اس واسطے نکاح کیتا ہے ہر بندے دی زبان چو کدھی نہ کدھی جھوٹ ہو ویندہ ہے مگر میں ختیجہ تجربہ کیتا ہے تیری زبان چو کدھی جھوٹ نکل نہیں سکتا تیری زبان دی سچائی دی وجہ کر کے تیرے اخلاق تے کردار دی اچھائی دی وجہ کر کے میں مالدار ٹھکرا کے در یتیم نو اپنا سردہ تاج بنا لے میرے نبی دی حضرات توجہ کرنا حضرات توجہ کرنا رب کعبہ دی قسم جس نبی دی زندگی دی نبوت تو پہلے بھی کدھی زبان چو جھوٹ نہیں نکلیا رب کعبہ دی قسم اس پہ گمبر دی زبان چو کدھی نبوت تو بعد بھی جھوٹ نکل زگدار نہیں اور سن لو میرا محمد سیرت و کردار میں چتنا عالی ہے کہ اللہ فرمانے لوگو ایک ذات محمدی ہو جائیے کہ جڑا مصطفیٰ بھول بنیے میں محمد بھولنوی کائنات واسطے دین تے شریعت بنا دیندہ ہونا وہ کائنات دا مولوی بھول جائے لوگ پچھے چلن تباہ و برباد ہو جان کہہ پیر تے بھولکھے تے چلن تباہ و برباد ہو جان اللہ دی قسم میرا محمد او سیرت و کردار والا ہے یہ بھولکے بھی کوئی موہ میں چھو لفظ چکڑے اللہ فرمانے دے سونا توں بھول گیاں میں انسانیت دی فلاہ و بہبود تیرے بھولنویچ بھی رکھ چھوڑی اللہ دا نبی نماز بھولے کے نہیں بھولے زوہر دی نماز زوہریہ اسے دی نماز چار رکھات ہیں دی بجائے دو پڑھا لیں ہیں دے ہاتی کھڑا ہوگے دے ہاتی بڑے کھرے بندے ہیں ماشاءاللہ دے ہاتی کھرے بندے ہیں اے ہونے ٹی وی ہیں آنکہ سانو گندہ کیتا ہے جے تڑی یہ ٹی وی ہیں ساڑے گھر ہیں جو کوئی نہ آن ساڑے دلنے چھو منافقت کوئی نہ آئی ساڑے دلنے چھو وحر کوئی نہ آئی ہی قدوے دیاں خوشیاں چاہونا غمیاں چاہونا ہی قدوے دے جنازیاں چاہونا ہی قدوے دے ستھارتے ہاونا ہی قدوے دے غام میں چھو شریک ہاونا ہی قدوے دے شادیاں چاہونا ہونے تا بھیرا بھیرا نہیں کٹھے بائے سکتے ہونے تا کرابت داری اینجے تروٹ گئی ہے جو جیڑھے لوگ ڈرامے ٹی وی ہیں چو بھی کھین دے نو ساڑی زندگی دی حقیقتہ بنا چکے آج ویکھ لو مولوی نو آتے آخدہ بندہ مولوی جی بال جو آنے تے کوئی کدھا ہی چنگا جیا رشتہ ویکھو آخدہ چنگا جیا رشتہ ویکھو آخدہ تے مولوی آدھا جیو میں سنیاں تاڑی ماشاءاللہ ہم شیرہ ہے تاڑا بھائی انہوں دے گھر بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں تے تو ساں باہر کیوں پریشان ہوں دے گھر اپنے بھینہ بھی رہا رالتے کار رہو اگو میرا جواب گئے پرہ دفعہ کرو نان دی نال ساڑی بندی حضرات اے حالت بان چکی یہ سو وقت آؤ اللہ دی قسم آج وی میرا مصطفیٰ اللہ نے مینو تینو جو مرشد دیتا ہے جس دی زندگی دی سیرت و کردار نو اللہ نے نبوت دی دلیل بنایا ہے اللہ دا پاک پیغمبر بھولونیتا دا بھولن دینے لوگ کو ایک واحد مصطفیٰ اللہ دی قسم میرا نبی کہیں کامنو ویک کے چوپچا کریں دا اللہ فرم دے سونیا تو نہیں بولیا تو چوپچا کیتی ہے میں تیری خموشینوی شریعت بنا چھوڑیا اللہ دے رسول دے سامنے صبح دا وقت ہے ایک بندہ ہے نماز پڑھی سوں اللہ دے رسول دے پاس نماز تو بعد اٹھی دے وقت نماز شروع کر دیتی اللہ دے پاک پیغمبر نماز ختم ہو گئی یہ فرمایا اللہ دے بندہ ساڑھے نماز نہیں پڑھی یہ ساں پڑھی یہ وقت دوئی کے لیے نماز شروع کی تھی تھا سونا میری صبح دیا پہلی سنتا رہ گئی آن تو میں اوے اٹھی تے پڑھی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر چوپ کر گیا اللہ دے پاک پیغمبر چوپ کر گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کام غلط ہونداتے غلط اکھ ویک کے نبوت دی کدی چوپ رہ سگدی بولو چوپ رہ سگدی ہناوی یہ دلیل ہے کہ سونے مصطفیٰ دی خموشی وی حق دی دلیل ہے اللہ فرمدہ لوگو میں توانوں اوہ مصطفیٰ دے رہے ہیں اوہ سیرت و کردار والا دے رہے ہیں جن دا بھلن ویچوی توڑی ہم دردی تے خیر خواہی ہے جس محمد دی خموشی ویچوی توڑی ہم دردی تے خیر خواہی ہے کیوں جو مصطفیٰ دی زندگی دے ہار لمحنو اللہ نے نبو ودی دلیل بنا چھو اس وقت اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفْا لَا تَعْقِلُونَ اللہ پاک نے کے جملہ کھے بڑا سنا قرآن دے اندر رب کا اناد فرما دیں اَفْا لَا تَعْقِلُونَ 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 جَدْ مُحَمْمَد دی بَجْبَن دی زندگی تے میں اپنی رحمت پہرے دے دے کے پال کے لے آیا ہے اللہ دی قصہ میں کائنات دے اندر محمد الرسول اللہ جن دی بچپن دے اندر بھی تعلیم تے تربیت اللہ آپ کی تیئے ربے کا احناد فرمانے لوگوں میں اپنے محمد الرسول اللہ دا دشمن تے کوئی نہیں کہ اللہ دا پاک پیغمبر پیدا ہون تو پہلے باپ دا سایا ٹور گئے سنے مصطفیٰ نے اپنی اکھیں نال اپنے باپ دا چہرہ ویکھیا ساتھ سال دا اللہ دا پاک پیغمبر امہ جی لے کے گئین مدینے دے اندر اپنے پیکے آلے ہیں دے پاس کہ او میرے مدینے دے پیکے او میرے پیکے میرے ساورے مکہ دے اندر میرے محمد نال دا بال کسے دا کوئی نہیں اج مدینے چاہ کے آیا توڑے مدینے چی میرے محمد نال دا بال اللہ دے پاک پیغمبر دی امہ راستے دے اندر واپسی دے اندر مقامِ ابواتِ اللہ دی قزا دے فیصلے آجانے لے امہ جی فوت ہو گئیا ہے سونا مستفیہ جی کلے آندا پھے امہ احمد نال اللہ دی قسمے ساتھ سال دا اخر اتنا تے جان دے نا ہے کہ میری امہ میرے نال گئی ہے یہ ہونا واپس اونٹنی امہ دی خالی ہام دی پہی اللہ دے پاک پیغمبر دی اممہ فوت ہو گئی ہے اب بھائی فوت ہو گئی ہے اے میرا اللہ ادھنو تو انہیں محمد میں انہوں ساری کائناتنا نو زیادہ پیار ہے وقت اممہ فوت چکی تھی اب بھائی فوت چکی تھی رب کائنات فرمانے انتو انہوں کے اپتا میرے پیار ہائی اسے واسطے میں مصطفیٰ دے اب بھائی فوت کیتا ہے میں ادھنو تو انہوں نے فوت کیتا ہے کیوں میں سواستے جو میں محمد سنے نال پہ آ رہے دنیا کائناتے جتنے پلن والے ہیں کوئی ماں دی جھولی چھ پلدہ ہے کوئی پیو دی تربیت نال پلدہ ہے کوئی میاں ساہورے تھے ماں میں آتے چاچیں دیاں تربیت نال پلدہ ہے اللہ فرمانے میں سنے مصطفیٰ دا اب بھائی فوت کیتا ہے اما فوت کی تھی کیوں اس واسطے علم یجد کا یتی منفہ آوا علم یجد کا یتی منفہ آوا میں چہندہ ہوں میرا محمد میری رحمدی جھولی وچ پلے نہ اب پالن والا ہوئے نہ اما پالن والی ہوئے بچپن کو لوں میں آپ پالے آئے آپ تربیت دیتی اللہ پا فرمانے چونکہ میں محمد مصطفیٰ دی میاں زندگی نوں میں نبوہ دی دلیل بنا بنا ہائی اس واسطے میں پلندہ بھی آپ رہ گیا ہے تے جدہ میرا یار پڑھن دے قابل ہوئے اللہ فرمانے پہلے پلندہ رہ گیاں وات جدہ پڑھائی دے قابل ہوئے سانوک ریو کا پڑھائی دا رہ گیاں پالے آوی میں پڑھائی آوی میں وات اللہ پا فرمانے تربیت دا نمبر جدہ آئے میں معلم کائنات دا بنا بنا ہے اللہ پا فرمانے دے علمک مالم تکن تالم ہے وقان فضل اللہ علیہ کا عظیمات اللہ پا فرمانے نو لوگوں میں سنے محمد دی سیرت نو نبوہ دی دلیل بنایا ہے جے سورت وے کھو تا سورت وچ میری توحید مصطفیٰ دے سورت وچ میری توحید نظر آئے گی جے کہے نبوہ تے کردار وے کھنا ہے تے محمد دی سیرت وچ نظر آئے گا ہے سورت دے نال دا بھی میں کوئی ہو اور کوئی نہیں بنایا ہے جو میں سیرت دے نال دا کوئی نہیں بنایا ہے فاتو بے سورت میں مسلہی مدو شہدہ کم من دون اللہ ان کن تم سادے کی سورت وچ بھی آلہ نہ کوئی مولوی نہ کوئی پیر نہ کوئی شاہ نہ کوئی گدہ ہے سورت وچ بھی این کر کے بڑھائی ہم ہے کہ کوئی میرے محمد دی شکل والا کوئی نہیں عمل تے سیرت وچ بھی این بڑھائی ہم کوئی میرے محمد دی سیرت دے نال دا کوئی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہہ دےو رضی اللہ اللہ دی قسم ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ ہون آج کل سادے اندر ہی تھوڑی تھوڑی رفضیت آندھی ویندی نرات نہیں ہے بیٹھے تھوڑی تھوڑی آندھی ویندی ہون سادے مولوی بھی اتحاد امت جکو یادہ سائیم اتنے سال تو دا محرم نو گھوڑا کٹھندا پہ آم مولوی ہو کے اہل عدیس ہو کے آدھا ہے فرمائے لوگو میں ہر حق دے ایسانہ دا بدلہ دیتی وینہ ابو بکر میرا یار جنگ دے ایسان دا بدلہ رب عطا کرے گا اوہ صدیق اکبر کو لوگ کوئی پوچھے دا ہے تے صدیق فرمائے لم یخلوک الرحمانو مسلا محمد لم یخلوک الرحمانو مسلا محمد آبادا ہوا حق کا اللہ یخلوکو میرے پاک پیغمبر دی جی میں سیرت نبوت دی دلیل تے موجز ہے اللہ دی قسام میرے پاک پیغمبر دی صورت اللہ علیہ اللہ دی دلیل ہے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذی نہ من قبلکم ہے لا اللہ کم تتکو اللہ رب العزت نے اپنی توحید دیا دلیلان دیتیا میری عبادت کرو میں رب آئے کیوں میں سواستے کے اللہ فرما دے اللہ اللہ لذی جانا لکم اللہ رضا فراش آئے میں زمین بنائیے و سما بنا آئے میں اسمان بنائے اللہ فرما دے اندر فرما دے تینائے پروردگار فرما دے سپانی نال ہے زمین دے سینے چیر کے میں فسنا ہو گا یہاں پھال ہو گا ہے میری اللہ دی دو توحید وحدہ تے ربوبیت خالقیت دی دلیلے خالقہ کم میں پیدا کرن والا یہ دلیلان دین دے بعد رب کائنا فرما دے فاتو بے صورت میں ممس لہی بدو شہدہ کو میں مندون اللہ اوہ جے میرے بغیر کوئی ہور خالقے اور کوئی تصویرہ بنان والا ہے جے ہور کوئی مادے پیٹ دے اندر کوئی گندے پانی وچوں تصویرہ چکے چکے تے احسن الخالق خالق بنان والا کائنات دے اندر کوئی ہو رہے تے آوہ نا میں محمد بنایا ہے جے میرے علاوہ کوئی خالقے میرے علاوہ کوئی بنان والا ہے میرے علاوہ جے کوئی شکلہ دین والا ہے تے اپنے سارے کٹھے کر لاؤ سارے انواں کو ملکے کوئی محمد جیہ تے بنا دین اللہ پاں فرما دا سارے مر تے سکدن کر محمد جیہ کوئی بنا نہیں سکدہ کیوں اس واسطے کے بنا من والا میں میرے نال دا خالق کوئی نہیں جیڑی تخلیق دا شاکار میں محمد بنایا ہے میرے محمد نال دیدو ہی مخلوق کوئی نہیں ساری کہنا تو سنا مصطفیٰ ہے سیدہ ایشہ صدیقہ ہے صدیق کی کہرینے لامی اخلوقی رحمان مِسْلہ محمد آبادا و حق کا اللہ یخلوق سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لوگو اللہ دی قسام اللہ نے سنے محمد نال دا کوئی بنایا ہے اور حق بھی بنا دا کہ محمد نال دا اور کوئی نہ ہوئے حضرت ایشہ صدیقہ کلوں کوئی پوچھتا ہے اممہ جی تو سنے مصطفیٰ دی رفیق حیاتیں اللہ دے پاک پیغمبر دے اندر باہر نو جانن والی ہیں تو یوسف علیہ السلام دے حسنوی سنے ہیں صورت یوسفی پڑھیئے اللہ دا پاک پیغمبری فرمانے نے کہ اللہ نے عددہ حسن چاہاں کہ یوسف علیہ السلام نو دے چھوڑے آئے اے اممہ سانو دس آمیں آنا اوہ یوسف علیہ السلام دے بارے سنے آتے پڑے آئی تے اللہ دے پاک پیغمبر دا بسترہی وی چھامن والی ہیں سانو دس جو محمد سونا زیادہ سونا ہیں یہ یوسف علیہ السلام نو اللہ نے زیادہ سونا بنایا اممہ جی فرما دیا نے آتے نو فرق ڈسان آپ فرق بیکھ لائے کہ سونا کائنات جو کونے لوامی زلیخہ لو رائے نا جبی نہو لوامی زلیخہ لو رائے نا جبی نہو لا اثر نہ بل قتل قلوبہ للیدی میرے کنوں پچھن والے آئے کہ حسن یوسف زیادہ ہے یا حسن مصطفیٰ زیادہ ہے یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں کراڑیاں مصر دیاں شہزادیاں یوسف علیہ السلام نو کھان دیاں وکھئے کے آئے بہن دیاں وکھئے آئے اٹھ دیاں وکھئے آئے آن دیاں وکھئے آئے جاں دیاں وکھئے آئے بھلے دیاں وکھئے آئے چل دیاں پھر دیاں وکھئے آئے یوسف علیہ السلام نو وکھڑ دے باد اُنا حسن یوسف جمہ بودہ یاں تے احجن کر کے لا قطانہ آئی دیا اپنے حطہ دیاں انگلیاں کٹ بیٹھیاں تے ہوش نہ رہ گیا ہے سوال کرن والے آہ محمد مصطفیٰ زیادہ سونا ہے یا یوسف علیہ السلام زیادہ سونا ہے لوامی زلیخہ لا رائے نا جبی نہ ہو لا اثر نہ بل قتل قلوبہ للیدی یوسف علیہ السلام دا حسن وے کھندے بعد انگلیاں کٹن والیاں اللہ دی کسامے دے میرے پاک پہ غمبر دے صرف مت سے مبارک تے نگاہ پائے ونیے آہا جے تڑی دلان تے چھوڑیاں نہ چلا بیٹھ دیا چین نصیب ہے حضرت حسان کو لو کوئی پوچھ دائے سونا مصطفیٰ کی میں سونا ہے کیسا سونا ہے آدھا مطا یبدو فل لیل بہی میں جبی نہ ہو یا لوہ مسلمی سباہ دو جل متوقع دی تم لیاں میرے کنوں پچھنا ہے حسن یوسف حسن مصطفیٰ اللہ دی کسامے جیں دھیری رات دے اندر اللہ دا پاک پہ غمبر اپنا مطح مبارک زہر چکریاں اینج کر کے روشن ہوئے اندار جویں انہیری رات جو کسے چراغ روشن کر دیتا ہوئے آسانہ من کلمت راکت تو اینو واج ملا من کلمت لے دن نیساؤ خلکت مبر امن کل ایب کہ انہ کا قد خلکت کما تشاؤ حضرات محترم میرے نبی دی زندگی میرے نبی دی سیرت دا ایک ایک لمحہ نبوت دی دلیل ہے جس نبی دی قبل از نبوت دی زندگی نو اللہ نے نبوت دی دلیل بنایا ہے لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کہ انہ اس پیغمبر دی نبوت والی زندگی دے کسے قول فیلتے اطراز نہ کیتا کر ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے میرے محمد دا نہ عمل غلط ہو سکتا نہ میرے مصطفیٰ دا قول تے فیلتے حدیث غلط ہو سکتی ہے آخر و دعویٰ نہ ان الحمدللہ